ہنڈر پرسنٹ فریش ہے یہ ہنڈر پرسنٹ فریش ہوگی کلر اتر جائے بھر آجے میں پھینکے پیسے لے سکتا ہوں جی بالکل ایسے ہم نے پہلے ایک شیلٹ اوپن کیا اسی وقت ہم نے تین فرنٹیاں دے دی تھی یہ تو مکس کی ہمارے پاس کٹ پیس ہوتی ہے اس میں ایک میٹر سوا میٹر ڈیڑھ میٹر دو میٹر ڈائی میٹر پونے پونے تین میٹر دا کس کے اندر پیس ہوتے ہیں چندری ڈائن میں آرہی ہے یہ اس کی بیک سائی اور یہ اس کے سلیپ آگئے ہیں اور یہ اس کی آرہی ہے یہ فرنٹ سائی زبردست یہ اس کی فرنٹ سے ڈاگئی ہے ہم گارنٹی بھی دیں گے زبردست ہو گیا اور تیسری گھنٹی اب یہ دیں گے بے شک آپ اسے تھاپیاں سے دویں بے شک مشین میں دویں اس کے اوپر نہ تو بورا ہے گی نہ تو اس کا پرنٹ میس ہوگا نہ اس کا کلر فیڈ ہوگا اسلام علیکم ویڈیوز آج کس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد صفیان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چودی صفیان ان پاکستان تو آج آپ کو لائے ہیں فیصلہ باد کی سب سے بڑی مارکیٹ میں گنیش مل فیکٹی ایریا لال مل جسے کہتے ہیں تو بھائی کے پاس ہے کٹ پیس کے سوڑ کٹ پیس ان کے پاس بیشمار پڑی ہے لون کی کٹ پیس شفون کی کٹ پیس اور کٹ پیس میں ٹو پیس تری پیس سوڑ بھی آپ کو ادھر سے ملیں گے جو ابھی تک میرے چینل پر فرسٹ بار آئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر لیں لائک کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں ساتھی بیل کا بڑھنا اسے کریں پریس کیونکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ملک ساتھ میرے ساتھ ہیں ان سے کریں گے بات ان سے جانیں گے ان کی شوپ کا ڈریس ان کا آن لائن تریقہ کار ان کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ویڈیو کے کسی بھی کونے سے آپ کو مل جائے گئے ویڈیو چار سے پانچ منٹ کی کریں گے واش اس ٹائم ان کا نمبر ہے اور وہ نیچے منشن کیا گا اس پر آپ رابطہ کریں آنڈر کر سکتے ہیں تو جو ابھی اوپر نمبر ہے وہ میرا ہے آپ اپنے کاروبار کی ویڈیو بنانے کے لئے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے رحمت سے آپ کسی بھی دکاندار سے خریداری کرتے ہیں تو اس کا دکاندار ہی ذمہ دار ہوگا آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے معلومات کی جانب سے آپ کو پوری مکمل معلومات جو دکاندار کی ہوگی چینجنگ کی واپسی کی اور ریٹوں کی وہ ویڈیو کے اندر ہوگی تو بغیر وقت ضائع کیا کہ ویڈیو کو کرتے ہیں آج کا سٹارٹ تو اسلام علیکم بھئی وعلیکم اسلام کیسے ہو باب ملک صاحب شکر الحمدللہ اچھا ساتھ بھائی سب سے پہلے جو اپنی شعب کا پروپر ڈریس ہے میرے کشمر کو وہ بتا دیں شعب کا پروپر ڈریس فیصلہ باد گنیش مل میں شعب ہے تاٹا مارکیڈ میں تاٹا مارکیڈ بھی کہتے ہیں سابقہ گنیش مل بھی اسے کہتے ہیں شعب علم الدینہ کمرشن مارکیڈ ہے گنیش مل میں شعب نمبر چودہ سو نتیس ہے چودہ سو نتیس ہے زبردہ سو گا تو میرے کسٹمر کے لیے کوئی اید آفر کیا چیز لائیں آج ایک آپ کے کسٹمر کے لیے اید آفر ہے ہمارے پاس لیکن وہ شہلٹ میں اید آفر ہے ہمارے پاس ہے شہلٹس ہم آپ کو دیں گے نبے سترے کی جو شیلٹ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ون پیس�� میں بھی بھی شلٹ ہوگی دو پیسری بھی ش parsley ہوگی لیکن شرٹ ٹوٹل فریش ہوگی ہلکا بھلکا کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا چار سو روپے کی ہم نبے ستر کی شیلٹ دیں گے جس میں تین طرح کی ہم گرنٹییں دیں گے اس کی پہلی گرنٹی ہماری یہ ہوگی کہ اس کا کلر نہیں فیڈ ہوگا دوسری گرنٹی ہماری یہ ہوگی کہ اس کی جو کپڑا ماں کو کہیں گے نبے ستر ہے تو الحمدللہ نبے ستری ہوگا اس چیز کی ہم گرنٹی بھی دیں گے زبردست ہوگیا اور تیسری گرنٹی ہم یہ دیں گے بے شک آپ اسے تھاپیاں سے دویں بے شک مشین میں دویں اس کے اوپر نہ تو بھور رہے گی نہ تو اس کا پرنٹ میس ہوگا نہ اس کا کلر فیڈ ہوگا یہ برینڈڈ کی ماسٹر کپی ہے یا کیا چیز ہے یہ ماسٹر کپی بھی کہہ سکتے ہیں اسے فرسٹ کپی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو کپڑا دینا ہے نبے ستر کپڑا دینا ہے برینڈڈ سٹیمپ بھی ہوگی کسی میں نشاد کی ہوگی کھاٹی کی ہوگی ہم سٹیمپ پہ کام نہیں کرتے ہم نے کپڑے کی آپ کو گرنٹی دینی ہے کپڑا نبے ستر ہوگا برینڈڈ ہوگی تو اپن کر کے دی کہیں کوئی ڈیزائننگ ہوگا کیا کیا چیز ہے آپ کے پاس ہمارے پاس یہ ہے کہ شیلٹ ہے جی بان پیس میں اسی طرح بہت ساری شیلٹ ہوگی جو کہ بان پیس میں ہوگی اور بہت ساری شیلٹ ہوگی جو یہ تو چودہ گست میں بھی یوز بکرہ ہو جائے گی چودہ گست میں کریں گھر میں یوز کریں یہ شیلٹ بڑی پیاری شیلٹ ہے یہ زبردست ہوگیا ہے د وجہ دوسرے جزر رہی ہےãy ہے کیlliہ ڈیزائی پرشڑیں ساری شیلٹ ہے اور دو جاندے وہ کےót ایکینہci ہے اور یہ سقائی آگیا ہے اسی طرح اس کی دوسرے پیس میں آجے گی بیک سیڈ اور بازو آجیں گے لیکن شیلٹ مکمل ہوگی جی جتنی مرضی ہیلتی اور تو اللہ کی حکم سے سوٹ بنے گا ان کا سوٹ کپڑا بچے گا بھی اس میں یعنی کہ شیلٹ سے کپڑا بچے گی تین میٹر کی شیلٹ ہوگی زبردست ہوگیا پچاسی پہ جاگے لگتی ہے یہ شیلٹ زبردست اس کے علاوہ آپ کی جو کلر برکی آردرہ کی گرانٹی ہے جی ہر طرح کی گرانٹی ہوگی نپیس ستر کپڑا ہوگا اس چیز کی بھی گرانٹی ہوگی پکے گھر کا گام ہے ایک ہی گھر سے گام کریں پکا مال ہے الحمدلہ سے بے فکر ہوگے کسٹمر ہمیں آرڈر کر سکتا ہے کوئی ہے زبردست ہوگا تو یہ جو مال پڑا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس سفیان بھائی سوٹ ہوتے ہیں ٹی پی س سوٹ ہوتے ہیں دو پیسوں میں شاید دو پیسوں میں اس کا ٹروزر ہوتا ہے پان پیس میں اس کا ڈبٹہ ہوتا ہے اس میں جی زبردست اور جو لونڈ پٹے والا اس میں سوٹ ہوتا ہے وہ گیارہ سو پچاس روپے کا سوٹ ہے یہ بھی آپ کے چینل کی وجہ سے شوپے ہم نیچے بارہ سو روپے کا سیل کر رہے ہیں لیکن آپ گدام میں آئے ہیں آپ نے وزٹ کی ہے تو آپ کو یہ گیارہ سو پچاس کا یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلوزنگ سیل لگی ہے لونڈ کی جی لونڈ کی زبردست گیرہ ستر کوارٹی ہوگی ایل پی کا ڈبٹہ ہوگا ہے اس کے ساتھ آئل پی گٹل بٹے مرا یہ ہوتا ہے یہ ایل پی کا جو ڈبٹہ ہوتا ہے اٹسر اٹسر لونڈ میں اسی اسی لونڈ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لونڈ کا ڈبٹہ ہوتا ہے زبر 2019 اور ہمارے پاس出來 ہونڈ وہی تین برنٹین اس کے ساتھ ہے کلر اس کا بھی پکا ہوگا شلوار کے کپڑا اس کا اچھا ہوگا کارٹن کی شلوار نہیں ہوگی لون میں ہی اس کی شلوار ہوگی زبردست ہو گیا تو آپ کے پاس کٹ پیس وغیرہ بھی ہوتی ہے جی کٹ پیس ہے یہ دیکھیں جی سفیان بھئی یہ ہمارے پاس کٹ پیس ہے جی اس طرح مکس کی ہمارے پاس کٹ پیس ہوتی ہے اس میں ایک میٹر سوا میٹر ڈیڑھ میٹر دو میٹر ڈائی میٹر پونے پونے تین میٹر تاک اس کے اندر پیس ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلرس کی ماشاءاللہ اس میں بڑی پیاری ہوتی ہے ہمارے پاس اور اس میں ہوتا ہے جی بزار میں پچیس پٹسینٹ اس میں سادہ لگاتے ہیں جی لیکن جو ہمارے پاس سادہ ہوگا وہ آپ کو بیس پٹسینٹ میں ملے گا اور الحمدللہ سے ٹو پیس بھی بنے گا اس کا یہ نہیں ہے کہ سادہ ہم نے ہٹ کے لگایا ہوگا یہ ٹو پیس بھی بنے گا اینیڈ زین ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹوٹل فریش کی کٹ پیس ہوگی زیادہ تار پیس اس میں دو میٹر سوا دو ڈائی کے پیس ہوں گے کٹ پیس کے جی زیادہ تار پرائیس کیا دیں گے کٹ پیس کی یہ آپ کو ایک سو تیس سو روپے میٹر کے حساب سے کٹ پیس ملے گی یہ ٹو پیس کی کٹ پیس کا بندل ہے ہنڈر پرسینٹ فریش ہے یہ ہنڈر پرسینٹ فریش ہوگی کلر اتر جائے بر راجے میں پھینکے پیسے لے سکتا ہوں جی بلکل ایسے ہم نے پہلے ایک شیلٹ اوپن کیا اسی وقت ہم نے تین برنٹیاں دیتی تھی یہ تو پھر کٹ پیس ہے وہ یہ تین برنٹیاں سا سا چلتی جائیں گے زبردست ہو گیا تو اس کے علاوہ آپ کی دکان کی جو ہوت ایٹم ہے وہ بھی بتا دیں اس کے علاوہ ہماری دکان کی ایک اوٹ ایٹم ہوتی ہے وہ شفون کی گٹ پیس کا بندل ہوتا ہے وہ ہم پندرہ میٹر کی حساب سے سیل کرتے ہیں دو سو میٹر کا وہ بندل ہوتا ہے اس میں آپ کے دس ڈیزائن ہوتے ہیں ہر ڈیزائن میں ایک کہہ لیں کہ ایک ڈیزائن کا بیس میٹر اس میں ہوتا ہے دس ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں میٹر سوار ڈیرھ میٹر پونے دو میٹر تک تقریباً اس کے پیس ہوتی ہیں میٹر سو اٹریر میٹر سے لے کے پونے دو میٹر تاک اس کے پیس ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ دو ازار پے کا تین ہزار پیس بندل بنت ہے اس کا دو سخر میٹر کا تین ہزار جاؤں تھاں گا تو آپ کو جو آنلائن طریقہ کار رہے ہوں وہ شفون کی گٹ بیس پڑی ہوئی ہے ساری شفون کی گٹ پیس پڑی ہوتی ہے تو جوprofits بڑی ہائیں تو جو آپ کو رہے ہر ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں ہمارا آنلائن طریقہ کار اس طریقے سے ہماری ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے جی اگر کوئی کسٹمر ہم سے کوئی چیز پر چیز کرنا چاہتا ہے ہم اسے بل بنا کے سینڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ ہمیں پیمنٹ لگوائے گا ویڈی سی جی اور جو بھی سٹی ہوگا اس پہ ہم ڈیلیور کر دیں گے ایک سو دو تین کے اندر پارسل ان تک پہنچے گا تو جو ڈیلی آڈوانس پیمنٹ پہ کام کریں گے کیش آن ڈیلیوری پہ کام کریں گے ایڈوانس پیمنٹ پہ کام کریں گے کیش آن ڈیلیوری پہ ہم کام نہیں کرتے توٹل ایڈوانس پیمنٹ ہے کیونکہ ہم بہت ساری لیڈیز ہمارے سار کام کر رہے ہیں بہت سارے ہول سیلر ہے جو کہ دوسرے سیڈیز میں بیٹھ کے کام کر لیں ہول سیل میں ہم سے کپڑا لے رہے ہیں الحمدللہ ایڈوانس پیمنٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں کام کرتے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ایڈوانس پیمنٹ بھی سمجھ دار اگر میں کوئی آپ کی ویڈیو میں چار پانچ گارنٹییں دے رہا ہوں جو ساتھ میں بار بار آپ کو یہ بھو رہا ہوں یہ فریش کٹ پیس ہے فریش کٹ پیس ہے خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی مسئلہ بن جائے کسٹمر ہمیں پچھر بنا کے سینڈ کرے جو جینمل فارڈ ہے اس کا ہم سے کلیم لے اگر تو کسٹمر ہم سے پندل لے رہی ہے اس کا سیل نہیں ہو رہا اگر وہ ہمیں آ کے کہہ دے ہمیں کلر نہیں پسند سیل نہیں ہو رہا اس چیز کی ہم کوئی گرنٹی نہیں دیں گے کپڑے میں مکھی برابر بھی نقص ہو گا نا کچھ چیز کا ہم آپ کو کلیم دیں گے کلر اتر جائے بورا جی آپ چینج کریں گے جی بلکل چینج کریں گے آپ کا بڑلہ دیلنگ تو نہیں آپ کی چینج ہوگی کسٹمر کے ساتھ بلکل نہیں آگے بہت سارے کسٹمر سے کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ کسٹمر ایسے کہتا جب ہم مال خریدنے جائیں تو دکان در بہت اچھے سے گائیڈ کرتا ہے جب چینج کروانے جائیں واپس کرنے جائیں تو پھر ان کی ڈھیلنگ ہے بہت گندی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے آپ کی بھی میری 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 شوک کی تقریبا آپ کی چینل میں کوئی دس بارہ ویڈیو ہے ایسی ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہاتھ ہوا میں آپ کو بلا کے ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کو بھی بتائیں میرا کیا ریسپونس آ رہا ہے کوئی بیڈ ہے نیگٹیو ہے پوزٹیو ہے آپ کو ہر دکاندار کا بتا ہوتا ہے اس کا سب کچھ بتا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ سے آپ کے چینل سے بھی ہاں میں کبھی کوئی نیگٹیو ریسپونس نہیں ہے ویسے بھی شوپے آگے بھی کسٹمر نے ہم سے کوئی ایسا طرح کی بات نہیں کی ہاں اگر کسی کا کلیم بنتا ہے تو الحمدللہ ہم اسے اس کا کلیم اپنا کمپرومائز ہے کسٹمر کے ہر طریقے سے ہر گھر بیٹھے اگر کسٹمر نے ہم سے آن لائن مال ہوایا ہے تو اسے خدا نہ کہا سا کسی طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نکل آتا ہے انسانی جانا کسی جگہ پہ گلتی ہو جاتی ہے تو گھر بیٹھے ان کا انشاءاللہ سے نہ ان کے کلیم لیں گے گھر بیٹھے زبردست ہوگا تو جی کسٹمر آج کی ویڈیو بہت اکمال گیا اور بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چھے چھے افرے سننے کے لیے صرف ہی صرف سفیان یوٹیوب کا چینل آپ کو ملے گا اور اچھے چھے ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے چھے چھے افرے سننے کے لیے آپ کو چودی سفیان ان پاکستان کا چینل ہی ملے گا اور ان کے پاس توٹل ہی نبی ستر کی کٹ پیس ہوگی توٹل ہی نبی ستر کے سوٹ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا رکھنا بہت سارا خیال ویڈیو اچھی لگی تو لائک سسکرائب کرنا نہ بولے اللہ حافظ